ہائے گائز آج ہم بنائیں گے تل کے ہلوے کی بہت آسان ریسیپی تو چلی شروع کرتے ہیں اسے بنانے کے لئے ہم ایک پین لے لیں گے اور اس کے اندر ہم تل شامل کریں گے ہم نے یہاں وائٹ والے تلی ہیں ایک سو پچیس گرام میڈیم فلم پہ ہم انہیں روست کرنا ہے گائز چمچ لگاتار ہم چلاتے رہیں گے فلم کو ہمیں میڈیم رکھنا ہے ان کا جب کلر چینج ہو جائے گا ان میں سے خوشبو آنا سٹارٹ ہو جائے گی گائز تب ہم فلم کو بند کر دیں گے اور انہیں تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے تو پہلے انہیں ہم اچھے طریقے سے روست کر لیتے ہیں بس دہانے کی کہا کہ یہ جلے نہیں جل گئے تو سارا مزہ خراب ہو جائے گا گائز دیکھیں انہوں نے کلر چینج کر لیا ہے یعنی کہ ہمارے جو تل ہیں وہ روست ہو چکے ہیں تو چلیے انہیں ایک سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں نکال کے اور تھنڈا ہونے کا ویٹ کریں گے تب تک دوسرا پروسس کر لیتے ہیں اب گائز ہمیں لینا ہے ایک مکسر کا جار چھوٹا والا اور اس کے اندر شامل کر دیں گے چینی جتنے ہم تل لیں گے اس کے عادی ہمیں چینی لینا ہے ویسے ہم اپنے ٹیسک آگارڈنگ بھی کر سکتے ہیں اس کا دیکھیں ہم نے ایک فائن پورٹر بنا لیا ہے جس کا ہم بعد میں یوز کریں گے تو اسے بھی ایک سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں خالی کر کے جار ہم نے خالی کر لیا ہے جو ہم نے تل لیے تھے گائز جنہیں روز کیا تھا ایک سو پچیس گرام ان کو مز جار کے اندر شامل کر دیں گے اور ایک ان کا فائن پورٹر بنا لیں گے ہم نے اسی جار کا یوز کر لیا تھا تو گائز یہ تیار ہو چکا ہے تو اس کا فائنلی پورٹر تو نہیں بن پاتا ہے کیونکہ اس کے اندر تیل ہوتا ہے تو اس طرح سے اس کا ایک پیسٹ بن گیا ہے اسے ہم نے باہر نکال لیا ہے یہ ہمارے تل کا پیسٹ ہے اس کے اندر کا ہمیں شامل کر دینی ہے چینی جو ہم نے پیس کر تیار کر لی تھی ہم نے ساری نہیں لیے تھوڑی سی بچا لیے کیونکہ میں زیادہ میٹا نہیں کھاتا ہوں اور گائز یہ ہے ملک پورٹر تو ہم نے یہاں تھوڑا سا ملک پورٹر لیا ہے قریب چار سے پانچ چھوٹے چمچ وہ بھی اس کے اندر میں شامل کر دینا ہے اور ان انگیڈنٹس کو ہمیں ملا لینا ہے گائز یہ جو ہم حلوہ بنائیں گے تل کا یہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے اور جاروں کے موسم ہے تو یہ ویسے بھی بہت ہیلتی رہتا ہے اور تل تو ہماری صحت کے لیے ویسے بھی بہت اچھے رہتے ہیں تو آپ ایک بار ٹرائے کریے گا یہ تل کے لٹو سے زیادہ مسجدار دیش ہے بنانا بہت ہی آسان ہے اور کھانے بہت ٹیسٹی ہوتا ہے اس کو اب لمبے ٹائم تک سٹور بھی کر سکتے ہیں پندرہ دن بیس دن آرام سے فیج میں رکھ کے سٹور بھی کر سکتے ہیں تو آپ اسے بنائیے گا بہت ہی پسند آئے گا بچے بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں اب گائز ہمیں اس کے اندر شامل کر دینا ہے دیسی گھی میں یہاں دیسی گھی کا یوز کر رہا ہوں جو میلٹ کیا ہوا ہے آپ شاید تو بٹر کا یوز بھی کر سکتے ہیں تو گائز ہمیں اس کے اندر تھوڑا تھوڑا گھی ڈالتے رہنا ہے اور اس کو ایک ڈو کے طریقے سے تیار کر دینا ہے یعنی کہ ہمیں اس کا ایک ڈو بنا لینا ہے تو ایک ساتھ سارا کی نہیں ڈالیں گے بس تھوڑا تھوڑا دیسی گھی ڈالتے رہیں گے اور اس کو گھونتے رہیں گے آٹے کی طرح بس تھوڑا سخت ہاتھوں کا یوز کریے گا تھوڑے ٹائٹ طریقے سے اسے ہمیں اس طرح سے گھونتے رہنا ہے اس کو ٹرکی شلوہ بھی کہتے ہیں تو تھوڑے دیر تک ہم اسے اسی طرح سے تیار کرتے رہیں گے اور پھر اس کا ایک ڈو تیار ہو جائے گا تو ابھی ڈو تیار نہیں ہوا ہے گائس تو تھوڑا سا ہم اس کے اندر کی اور ڈالیں گے اور پھر دوبارہ سے اسے مکس کرنا سٹارٹ کریں گے تو اس کے بعد اس کا ڈو بن جائے گا بس یہ بھی آپ دیانے کیے گا کہ ہمیں ڈو بنانے کیلئے بہت زیادہ کی کا یوز بھی نہیں کرنا ہے تو فائنلی گائس ہمارا دیکھیں اس طرح سے ایک ڈو تیار ہو گیا ہے دیکھیں بلکل بہترین ہو گیا ہے اس طرح سے ہم اس کا ایک ڈو تیار کر لینا ہے فیلحال تو یہ بہت نرم ہے لیکن ہم یہ ہمی سے صحیح کر لیں گے تو آپ اس طرح سے اس کا ایک ڈو بنا کر تیار کر لیجئے چلیے اس کا اب ہم دوسرا پروسس کر دیں اسے ایک ہم پلیٹ کے اندر لے لیں گے یہ آپ کے پاس جو بھی مولٹ ہو میرے پاس تو کوئی مولٹ ہے نہیں تو میں نے ایک چھوٹی پلیٹ میں لے لیا ہے اور اس طرح سے ہاتھوں کی مدد سے اسے ہم بڑھا لیں گے اس طرح سے یہ دیکھئے پیسے ہمیں گول گولے سے بڑھا لینا ہے سائیڈ اس کی ہم تھوڑی سی ہاتھ کی مدد سے ختم کر دیں گے تو ایک سکوئر تھا شیپ اس کا جو ہے وہ آ جائے گا شیپ آپ اپنی مردی سے لینا ہے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے تو یہ تیار ہو گیا ہے گائز دیکھئے اس کی تھکنس کا دھیان رکھئے گا کہ ہمیں اسے تھوڑا موٹا ہی رکھنا ہے اور اس کے بعد اس کے پر ہم تل ڈال دیں گے جو ہم نے روز کیے تھے تل اس میں تھوڑی اسے تل ہم نے بچا لیے تھے تو ہم وہ تل بھی اس کے اوپر ڈال دیں گے آپ چاہے تو ڈرائی فروٹ کروی یوز بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم تل کے حلوے کے اوپر ڈرائی فروٹ کوئی خاص لگتے نہیں یہ کھانے میں اس لیے میں یہاں پہ صرف تل کا ہی گائز یوز کر رہا ہوں تو یہ تیار ہے گائز دیکھئے اس کی تھکنس بھی دکھا دوں اور آپ کو پاس سے بھی میں دکھا دیتا ہوں زبردست لگ رہا ہے گائز اب اب اسے ہم فریج میں رکھ دیں گے ہم نے اس کو ایک گھنٹے گائز فریج میں بھی رکھ لیا ہے دیکھئے فریج میں رکھنے کے بعد اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہو گیا ہے اب یہ بالکل بھی نرم نہیں ہے جو اس کی نرمی تھی گائز وہ فریج میں رکھنے سے ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ہمیں اسے کاٹ لینا اس طرح سے دیکھئے پیسی تاب اپنی مرضی تاب سے کر سکتے ہیں تو فائنلی ہمارا بہترین تل کا حلوہ بن کر بلکل تیار ہے بہت ہی آسم ڈیچ ہے آپ بھی ایک بہت ضرور ٹرائی کرئے گا گائز جانوں بنائیں گے کھائیں گے تو آپ کو مزا جائے گا تو ریسی بھی دیکھی گائز آپ نے تو آپ اسے لائک اور شیئر بھی کریں اور آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو سسکرائب بھی کریں اور فائنلی گائز جو آپ نے اپنا وقت نکالا